جدو ماما دنیا تو چلیا جان دیا نے پتر کندہ نال لگ لگ کے رون دینے جدو ماما چلیا جان دیا نے پتران دی دنیا یوں جڑ جان دیئے پیکھی میرے لالنوں رون نہ دیمی اے پریشان نہ یو ہے حضرت امی ایمن کہن دیا نے نی امی نال این جدیاں گلنا کیوں کرنی ہے حضرت امی نال کہن دیا نے نی امی ایمن میں نویں نہ پتائے میرا نا کیام تک زندہ رہنائی میرے چرچے کیام تک ہندے رہنے نے حضرت امی ایمن کہن دیا نے نی امی نال تو کی میں کہہ سکنی ہے تیرا نا کیام تک زندہ رہنے حضرت امی ایمن کہن دیا نے نی امی نال تو کی میں دعوی کرنی ہے تیرا نا کیام تک زندہ رہنے حضرت یامینہ کیندیاں نے نی امی ایمل میرا لال قیام بچا نہیں ایک قینات دا والی بن کے آیا ہے قیامت تک جو دومی لوگ میرے لال دا ذکر کرنگے نال دی ماں دا ذکر بھی کرنگے قیامت تک لوگ میرے لال دا ذکر کرنگے نال دی ماں دا ذکر بھی کرنگے دنیا والے ہو سرکار دی والدہ رام فرما رہیانے چھے سال دیو مارے سرکار نے سر اپنی گود بچ رکھی آئے نال مادہ سر دبارے نے نال روندے جارے نے مانی اکھا بند کی تیانے سرکار سر دبارے نے سرکار دسنا چارے نے اے دنیا والے ہو انہا ماما دی قدر کر لو انہا نال پیار کر لو انہا دی خدمت کر لو انہا نال وفا کر لو جدو ماما چلیا جان دیا نے گھر بیران ہو جان دے نے جدو ماما چلیا جان بیڑے خالی ہو جان دے نے جدو ماما چلیا جان دیا نے دو ماما دا سلسلہ پا ظاہر بند ہو جان دے ہیں جدو ماما چلیا جان دیا نے اولاد دی دنیا یو جڑ جان دیے انہا ماما دی قدر کر لو جنہا گرہ اندروں ماما دا سایا یوٹھ جان دے ہیں انہا گرہ اندروں رب دی رحمت دا پر چھامہ یوٹھ جان دے ہیں سرکار روئی جارے نے روئی جارے نے روئی جارے نے سرکار دی اکھا جوان سو نکلینے ماما دے چیرے تے آگے ماما دے اکھا کھولیاں نے پتر نو سینے نا لگایا اے اپنے ڈبٹے نال اپنے پتر دا چیرہ ساف کیتا اے نالے سرکار نو سینے نا لگایا اے نالے چیرے تے ہاتھ پھیر دیئے ماں بھی رو رہیے پتر بھی رو رہے آئے دنیا والے ہو سرکار دسنا چارے نے لوگوں سن لو جنہ کرا بیچے اے ماں نہیں ہوں دی او نا دے میں نے چھاں نہیں ہوں دی پتر پا میں اے جانے بھی منگنے ماں بھی منگنے ماں بھی منگنے اے جانے بھی منگنے اے جانے بھی منگنے جیسی بیٹھے ہیں بڑے لوگ نے اے دنال کی فائدہ ہوں دے نہیں کرنا چاہیئے تھا میں کہا کوئی فائدہ نہیں انہیں بن دیا کہ اللہ تا ذکر سن رہے نے بھی کوئی فائدہ نہیں میت دے نام تا ذکر سے جا کے بیٹھے ہیں میں کہا میت دنیا تو چلی گئی ہے او دے نام دی محفل سے جائیے تو انہیں لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اگر لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو میت دنوں کوئی فائدہ نہیں پہنچ دا نویں عقید بابا جی محمد صدیق صاحب آپ دی اہلیہ محترمہ جڑیاں کے قضائی الہین الوفات فا گئی ہیں انہا دے بچیاں دی ماں اس دنیا فانی تو پوچھ کر گئی اے لمحہ انسان واس سے بڑا مشکل ہوتا ہے انہوں نے پچھو جنہ دے والدین دنیا دو پڑھتا فرما گئے اللہ تعالیٰ بابا جی دی اہلیہ محترمہ دی بے حساب بخشی شو مقفرت فرمائے اے ساڑی مسجد مخلص نمازی نے اور او نمازی نے کہ میرا ایمان ہے کہ جنہ دے بار بچ فرمائے انہاں کے قیامت والے دن مسجدہ نماز پڑھنے والے اندھی شفاعت کرن گیاں اونا تو مراد ان جدے ہی مخلص نمازی نے انہی بیماری دی حالت بچ بھی آکے ازان پڑھ دے انہی بیمار ہوندے باوجود بھی آکے مسجدوں بقدر کھول دیں انہی بیماری اور مشکل سے باوجود بھی کدھی نمازیں تحجد نہیں چھڑنی اکثر اوقاتیں جو ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے در چلے لیکن کدھی رات میں محفل ہوئے نہ تھے اے تو انہیں کار جانا ہے ایسی حالت میں جا کے بوضو کر کے پھر مسجد دے اندر آنا جو تو ایسے مخلص لوگ مسجد دے جدا ہوندے ہیں مساجد دے درو دیوار بھی انہ دے غم میں چھڑھون دے اللہ تعالی بابا جروسیت اطاف فرمائے تندروسیت اطاف فرمائے شفاہ اطاف فرمائے قرآن کریم دی جڑی آئے مقدسہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے کائنات سے اندر اللہ تعالی نے بڑے رشتے بنائے نے لیکن ہر رشتہ بے مساجد سے باکمال بنائے ہیں اگر ہو خامند اور بیوی تا رشت ہے تو اے دا جا دوسرا رشتہ کوئی忙یکی اگر اولاد اور والدین تا رشت ہے تو اے دا جا دوسرا رشتہ کوئی忙یکی Europa اگر پہند پہمد 레�زا، رشت ہے تو اے دا جا دوسرا رشتہ کوئیما ہر رشتے دا اپنا مقام میں اپنی شانیں ہر رشتے دا کوئی بھی سانی نہیں ہو سکتے خامند اور بیوی تو ایسا رشتہ ہے اگر خلوص ہوئے وفاداری ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام دے صیرت اسے پڑھ کے ویخ لیا اگر کوئی بھی بچہ کوئی بھی اولاد ساڑھے ہلاک کرتا سبب ہے فقدان ساڑھے اندر کہ والدین دے حقوق انو ادا کرے تو بیوی والدین دے حقوق انو ادا نہیں کرن دیں اگر بچہ بیوی دے حقوق انو ادا کرے تو والدین بیوی دے حقوق ادا نہیں کرن دیں علاقہ سارے حقوق ادا کرنے انسان دے ذمہ داری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلی بیوی غم گسار بیوی عزت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو لوگ میں نو تکلیفہ دیں دے سن جدو لوگ میں نو پریشان کر دے سن جدو لوگ میں نو عذیتہ دیں دے سن جدو میں غم گین ہو کہ اپنے کارانما خدیجہ میں نو انہیں دلاسے دیں دیئے انہیں حسنے دیں دیئے کہ میرے حسنے دوبارہ بد جان دیں بیوی دی وفاداری دی نشان نہیں کہ ہوئے بیوی وفادار ہوئے باہیا ہوئے ایمان والی جدو خامد پریشان ہو کہ کاراندہ دے بیوی مزید پریشان نہیں کر دی بلکہ ہوئے حسنے انو بلند کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پاک دے کول موجود نے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انہا آپ پیان لے وچھ پانی پیتا جدو حضرت عائشہ نے پانی پیتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے پانی پیلا پیان لے دی او جگہ دس جسے تو مولگا کے پانی پیتا میں بھی او تو ہی پانی پینا چاہنا چونکہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے نا ایک خامد اور بیوی دا اسلام نے تعلق دسی آئی تو جدو وفادار بیوی دنیا تو چلی جائے انسان بڑا کمگین ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کیونکہ مکمل سانو شریعت دیکھے گئے والدین دے کی حقوق اسلام نے بیان فرمایا نا قرآن میں چلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکرولی والی والدہی لوگو اللہ دا شکر بھی ادا کریا کرو تے اپنے والدین دا شکر بھی ادا کریا کرو فرمایا اللہ تو انہوں آسمانہ تے پالن والا رب اور تو آٹے والدین تو انہوں زمین تے پالن والے رب جڑے تو آٹے دنیا تے آن دا ذریعہ بڑھنے نبی کریم علیہ السلام نے شریف فرما نے صحابہ اکرام نے پوچھیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حاج کرن جان دے لیں بڑا مال و دولت لگا کے جان دے لیں جدہ کل اللہ مال نہیں ہے پیسے نہیں ہے وہ ساری زندگی انجی روے گا اللہ دے کار دے زیارت ہی نہیں کر سکے گا حاج ہی نہیں کر سکے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں جدہ کل مال و دولت نہیں نہ ہے وہ انجی نہ بیٹھا روے بلکہ جیرہ بھی مسلمان ایمان والا صبح اٹھ کے محبت دی ایک نظر اپنی مات اپنے باپ دے چیرے نو ویکھے گا اللہ انہوں مقبول حج دہ سواب عطا فرمائے گا محبت دی ایک نظر جڑا والدین دے چیرے نو ویکھے گا غلام کہنا کہ حضور اگر کوئی دو مرتبہ ویکھے فرمایا اللہ انہوں دو مقبول حج دہ سواب عطا فرمائے گا حضور کوئی تینواری ویکھے فرمایا اللہ انہوں ترے مقبول حج دہ سواب عطا فرمائے گا حضور اگر کوئی دس مرتبہ ویکھے فرمایے اللہ دے خزانے میں کوئی کمی نہیں کوئی جنیواری ویکھے اللہ انہیں مقبول حجاندہ سواب عطا فرمائے گا انہیں پیسے لاکے بندے حج کرن جانے قبولیت سند نہیں قبولیت دے ڈگری نہیں لیکن حضور فرمایے اللہ قبولیت سند دینا محبتن والدین دے چیرن میں کوئی مقبول حجاندہ سواب ملے گا ایک صدقہ جاریہ دا طریقہ جڑا عیند بچیاں نے احتمام کی تاپنی والد آواز دے دوسرا اچھا جڑا صدقہ جاریہ دا طریقہ اوے اوے کے اولاد پنج وقت دن نماز ادا کریں ایسی کرنا ہے کل کرنا ہے دوسرے دن دسوہ کرنا ہے دسوہ دن چالیس وقت کرنا ہے چالیس دن آباد پر سلانہ ختم یہ اس صبح چال دے سال بعد والدین انہوں یاد کر لے اگر اسی اپنی اولاد پنج وقت دن نمازی بنا جانے ہیں جدو میں ساڑی نماز ساڑی اولاد نماز پڑے گی ان جو لاسانوں بلائے یا نہ بلائے ساڑی با سے دعا کرے یا نہ کرے لیکن پنج وقت بار بار ادواز ضرور کرے گی رب انا افرد لئی والی والی دیہ والی المؤمنین یوم یا قوم الحساب یا اللہ میرے بھی بخشش فرما دے میرے والے دیند بھی بخشش فرما دے کل مؤمنین دی بخشش فرما دے اگر اسی اولاد روی نمازی بنا جائے تو ساڑے وقت سے پنج وقت بار بار اولاد دعا کرے گی ساڑی قبر انشاءاللہ تھلڈی ہو جائے ارادہ کرو سانس اپنی اولاد روی نمازی بنا جائے کیونکہ قیامت ملے دے سب سے پہلا سوال ہی نماز نہ کیتا جائے اگر این دیویچ نکامی ہو گئی تو دوسرا سوال نہیں کیتا جائے انجھ کہتی ہوئی ہے بندہ دسویں کلاس تو پھیلو ہو جائے یار میں بٹھا دیتا جائے انجھ نہیں ناؤن داتے جب وہ پہلے سوال میں جیسی کامیاب نہیں ہوں گئے تو باقی سوال ساڑے کہ لو کیتے ہی نہیں جانے کہ صدقہ و خیرات دیں دے رہی ہو کہ نہیں دیں دے رہی پہلا سوال ہی نماز نہ کیتا جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آڑی جنت تو آڑی ماں دے قدمہ تھلے یہ فرمایا تو آڑی جنت تو آڑی ماں دے سارے بولو تو آڑی ماں دے قدمہ تھلے بے فرمایا الوالدو اوساطو ہو ابواب الجنہ تو آڑا باپ تو آڑی جنت دا درمیان نہ دروازہ ہے جتھون دے گزر کے تو سارے جنت دے اندر جانا ہے امام الانبیاء علیہ السلام جڑا سانو دین دے کے کہے ہیں نہ صرف ماں دا دب دس ہے تو نہ صرف باپ دا دب دس ہے آج ساڑی علاقہ تے وہ کچھ بچے ماں دا دب کر دے رہے تو باپ دینا فرمانی کر دے کچھ بچے باپ دا دب کر دے تو ماں دینا فرمانی کر دے لیکن حضور فرمایا اگر جنت جانا چاندے ہو تو ماں دا دب بھی کرنا ہے تھے سارے بولو ماں دا دب بھی کرنا ہے تھے باپ دا دب بھی کرنا ہے حضور وجہ کیے فرمایا تیری ماں دے قدمہ تھلے تیری جنت ہے تیرا باپ تیری جنت درمیانہ دروازہ ہے اگر ماں دا دب کریں گا جنت تک چلا جائیں گا اگر باپ دادب کریں گا جنت اندر بھی چلا جائیں گا صرف ماں دادب کر کے باپ دنا فرمانی کروگے جنت پھر بھی نہیں ملنی صرف باپ دادب کر کے ماں دنا فرمانی کروگے جنت پھر بھی نہیں ملنی جیرہ جنت جانا چاندہ ہے ماں دادب بھی کرے تو اپنے باپ دادب بھی کرے اچھا بولو سارے سبحان اللہ ان ماں دی شان نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح درسی اب وعد مقام نبی کریم علیہ السلام دی عمر مبارک چھ سال ہے حضور دی ماہ حضور دن نان کے گئی ہے واپس آرہے ہیں اس اب وعد مقام تے آکے نبی کریم علیہ السلام دی وعدہ دی طبیعت خراب ہو گئی حضرت امینہ آرام فرمان لگ گئی زمین تے لیٹ گئی ہیں ان حضرت امی احمد جو نبی کریم علیہ السلام دے دائیے آپ بھی ہوتے تشریف فرمان ہیں حضرت امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امی احمد نو بھلایا تے بھلا کے آپ نو تلقین کیتی تے بول کے کہن دیا نے امی احمد اے میرا لالے اے میرا لادلا پترے بیکھی میرا لادا بڑا خیال کری جدو ماما دنیا تو چلیا جان دیا نے پتر کندانال لگ لگ کے رون دینے جدو ماما چلیا جان دیا نے پتران دی دنیا یوں جڑ جان دیئے بیکھی میرے لالنوں رون نہ دے می اے پریشان نہ یوں جہے حضرت امینہ من کہن دیا نے نی احمد نا اے جدیاں گلنا کیوں کرنی ہے حضرت امینہ کہن دیا نے نی احمد نو بھلایا میں نو بھلایا میں نو بھلایا میرا نا کیام تک زندہ رہنے میرے چرچے کیام تک ہندے رہنے حضرت امینہ من کہن دیا نے نی احمد نا تکی میں کہہ سکنی ہے تیرا نا کیام تک زندہ رہنے حضرت امینہ من کہن دیا نے نی احمد نا تکی میں دعویٰ کر رہی ہے تیرا نا کیام تک زندہ رہنے حضرت امینہ کہن دیا نے نی احمد نا میرا لال قیام بچہ نہیں ایک اینات دا والی بن کے آیا ہے قیامت تک جو دومی لوگ میرے لال دا ذکر کرنگے نالے دی ماں دا ذکر بھی کرنگے قیامت تک لوگ میرے لال دا ذکر کرنگے نالے دی ماں دا ذکر بھی کرنگے دنیا والے ہو سرکار دی والدہ رام فرماریاں نے چھے سادیوں مارے سرکار نے سر اپنے گود بچھ رکھی آئے نالے ماں دا ذکر بارے نے نالے روندے جارے نے نالے ذکر بارے نے نالے روندے جارے نے ماں نے اکھا بند کی تھی آنے سرکار ذکر بارے نے سرکار دسنا چارے نے اے دنیا والے ہو اینا ماما دی قدر کر لو اینا نال پیار کر لو اینا دی خدمت کر لو اینا نال پیار کر لو جہ دو ماما چلیاں جان دیا نے گھر بیران ہو جان دے نے جہ دو ماما چلیاں جان بیڑے خالی ہو جان دے نے جہ دو ماما چلیاں جان دیا نے دو آماندہ سلسلہ بظاہر بند ہو جان دائے جہ دو ماما چلیاں جان دیا نے اولاد دی دنیا یوں جڑ جان دیئے انہاں ماما دی قدر کر لو جنہاں گرہیں اندروں ماں دا سائیں اٹھ جان دے او نائے گرہیں اندروں رب دی رحمت دا پرچھامہیں اٹھ جان دے سرکار روئی جارے نے روئی جارے نے روئی جارے نے سرکار دی اکھا جوان سو نکلے نے ماں دے چھرے تے آگے ماں نے اکھا کھولیاں نے پتر نو سینے نا لگایا اے اپنے ڈبٹے نال اپنے پتر دا چیرہ ساف کیتا اے نالے سرکار نو سینے نا لگایا اے نالے چیرے تے ہاتھ پھیر دی اے ماں بھی رو رہی اے پتر بھی رو رہی اے دنیا والے ہو سرکار دسنا چارے نے لوگوں سن لو جنہ کرا بیچے اے ماں نئی ہوں دی او نا دے میڈے چھاں نئی ہوں دی پتر پا میں اے جانے بھی منگنے ماما کو لو نا نئی ہوں دی سرکار بھی رو رہے ہیں یا ماں بھی رو رہی ہیں ماں تو جتائی دا بھیلہ آگیا ہے ماں دے ویسال تو بعد حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام نے لے کے گھار آیا ہے ان سلہ حدیبیت مقام ایک ہزار صحابہ حضور دنال مجود ہیں جدو سلہ حدیبیت وہ واپس آئے حضور کہنا کہ غلامو انج کرنے اسے رستے نہیں جاندے بلکہ ابواہ والے رستے جاننے اے جاندے اپنی مادی قبر تو ہو کے چلے جانے اے جاندے اپنی مادی قبر تو ہو جانا حدیث ہے سیاہ ستہ دی حدیث ہے حضور نے فرمی ہے میں اپنی ماں دی قبرتے جانے آج جرے کہہ دیں نہیں قبرستان نہیں جانا چاہیدہ قبرستان جانا نجائز قبرستان جانا شرک میں کہا اچھا جیس نبیدہ کلمہ پڑھے اور شرک نو پھیلان آئے نہیں کہ شرک نو مکان آئے نہیں شرک ہوندہ تو حضور ماں دی قبرتے جاندے حضور نے آپ قبرتے جا کے دسیا لوگوں ماں باپ دی قبرتے جایا کروے نواز سے دعا کریا کرو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے والد ہیں مومن نہیں میں کہہ اللہ تے قرآن ویچ کہہ اللہ قدم ان اللہ علی المؤمنین میں مومنہوں نبی دے کے حسان کیتے ہیں میں کہہ جنہ کو نبی بعد ویچ آئے او کہہ نبی ساڑھے والا ہے اسی ایمان والے اسی مومنہ کہ جنہ دی گود ویچ نبی آیا ہے او مومن کوئی نہیں پہلے سب تو مومن ہی ہونے جنہ دی گود ویچ میرے مصطفیٰ آئے نے جوڑے فرما غلاموں اب واہ والو چلی میں اپنی ماں دی قبرتے حاضر ہو جاؤں ان ماں دی قبرتے آنڈا حضورتہ انداز کیے حضراتِ گزار صحابہ حضورتِ نال نے دنیا والے ہو نبی پاک ماں دی قبرتے آگے نے آکے کھڑے ہوگے نے سرکار زارو کتار رو رہے نے اکھا ویچوان سو جاری نے صحابہ کرام بھی رو رہے نے غلام کہندے نے کملی والے آر سوڑے آر آکا روندے کیوں روندی بجا کیے سرکار فرمایا غلاموں اگر آج میری ماں آمینہ زندہ ہندی بے کے کنہ راضی ہندی رب کائنات نے میرے پتر نو کنیا شانہ یطا فرمایا نے سرکار بھی رو رہے نے غلام بھی رو رہے نے سرکار دسنا چاہ رہے نے لوگوں جدو ماما چلیا جان دیا نے انہ دے کمی پوری نہیں ہو سکتی ماں دے کمی نبیان دے امام نو بھی میں سو سو رہی ہے سرکار دسنا چاہ رہے نے ماں برگی دنیا تے تھنڈینے چھا نہیں پوچھ کے میں کو جنا دے سرکار دے ماں نہیں ماں برگی دنیا تے تھنڈینے چھا نہیں والے دین اولاد تے کنہ ناز ہوندائی آج کسے دا پتر ڈاکٹر بن جائیں والے دین کہن دینے لوگوں اسی ڈاکٹر دے والے دین پتر انجنئر بن جائیں باپ کہن دے میں انجنئر دا باپا پتر پروفیسر بن جائیں ماں کہن دی میں پروفیسر دی ماما پتر وقیل بنے ماں کہن دی میں وقیل دی ماما پتر حافظ بنے ماں کہن دی میں حافظ دی ماما پتر عالم بن جائیں ماں کہن دی میں عالم دی ماما پتر مفتی بنے ماں کہن دی میں مفتی دی ماما او ماں کتنا فخر کر دی ہوئے گی لوگانوں دس دی ہوئے گی لوگوں میں نبیان دے امام دی ماما میں نبیان دے امام دی ماما دورے گئی یہ کیڑے دیسے نمائے دورے گئی یہ کیڑے دیسے نمائے سنجے ہو گئے بیڑے نمائے پھر نہ ملے آئے اے مٹھا پانی لکھا کھو میں گئے نمائے والدین رشتہ کرے جدو چلے جانے بظاہر دراسی اندر سلسلہ بند ہو جائے مادی کنی شاہ نے مادی دوامہ میں اللہ نے کیسا اثر رکھے اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہی تور تے جاننے ربنا الحمد کلام ہوندے لیں ایک مطبع کوہی تور تے جان لگے تھے آواز آئی موسیٰ تم میرے کل آ رہے ہمیں لیکن بڑے تیانل آئیں کیا فرمایا بڑے تیانل آئیں تے سنبھل کے آئیں موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوگئے کہ یا اللہ میں اگے بھی آنا قد یہ جملے نہیں بولے کہ تیانل آئیں موسیٰ علیہ السلام اگے جدو آندہ رہے ہیں تیری ماں زندہ سی تیری ماں زندہ سی جدو تو نکل دا رہے ہیں کروں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں دی رہیے یا اللہ میرا پتر بھی بڑے جلال والا ہے تے تم ہی بڑے جلال والا میرا پتر تیری بارگوی چہازی رونوا سے آ رہے ہیں تے مولا اگر میرا پتر کوئی غلطی کر دویں ایدی پکڑ نہ کریں اگر کوئی خطائے ہو جائیں ایدی پکڑ نہ کریں میں ایدی ماں تیرے کلو ماں پی منگنیاں موسیٰ تیانل آئیں جیری ماں اگے دعا ماں کر دی رہیے آج جو ماں زندہ کوئی نہیں ماں دنیا تو چلی گئی ہے اگر آج گل کرنیاں بڑے تیانل کریں جدو والدین چلے جان اولاد دی دنیا ویرانو جان دیئے اونانو پچھو جنہ دی ماں قبرستان چلے گئی ہے اونانو پچھو جنہ دا باپ قبرستان چلا گیا ہے اونانو سانی آرون کا قبرستانی نظر آن دیئے ایدہ یا جان شبراتہ یا جان لوگ نماز پڑھ کے اپنے قرآنو جان دینے اولاد پھل لے کے قبرستان در رخ کر لیں دیئے قبرستان والٹر پہن دیئے لوگ پچھ دینے سارے قرآنو جا رہے نے دوسرے قبرستان کیوں جا رہے ہو اولاد بول کے کہن دیئے اے لوگو میری ماں قبرستان چلے گئی ہے میرا باپ قبرستان چلا گیا ہے دنیا والے ہو جدو مالے دین قبرستان دیرونک بن جان قبرستان بھی چنگے لگ دینے ایدہ تے شبراتہ چنگیاں نہیں لگ دیا میرا سا فرما دینے ایدہ تے شبراتہ یا آیاں تے سارے لوگ کرا نوآہے اے اوہ نہیں آئے محمد بکشاہ جڑے آپ ہتھی دفنہ دفنائے دفنہ دفنہ سارے بازو اٹھاؤ یا اللہ جنہی بازو اٹھائے حضور جاناتے کدھی کسیدہ محتاج نہ ہوئے کدھی پھال جنہ ہوئے اندر علوی تبار علوی بازو اٹھا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو جو تو والے دین قبرستان دی رونک پان جانتا پھر قبرستان بھی چنگے لگے دیں نبی کریم علیہ السلام دے کول صحابہ کرام دا حجوم رہن دا ماں دی ساری شان ایک پاس ہے باپ دی شان دا ایک کی جملہ ایک پاس ہے اے جنہی منو آواز آئے تو آڑی سبحان اللہ کیونکہ حضور نے فرمائے نا کہ صرف ماں دی خدمت کرن والا جنت نہیں جائے گا صرف باپ دی خدمت کرن والا نہیں جنت وچھو جائے گا جرد دومان دی خدمت بھی کرے گا دومانال پیار بھی کرے گا ماں دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے لیکن باپ دی کی شان ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسے نے بیخنا ہوئے رب بودے تے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے اپنی شانت ہے تو بولو سبحان اللہ اگر کوئی بیخنا چاند ہے رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے حضور کی کرے کہ ہوں مسلح بچھا لیں فرمائے مسلح بچھان دیلوڑ نہیں کعبے جان دیلوڑ نہیں حضرات روزے رکھن دیلوڑ نہیں حاج کرن دیلوڑ نہیں صدقہ و خیرات کرن دیلوڑ نہیں حضور فرکی کرے فرمایا جیڑا بیخنا چاند ہے میرا رب راضی ہے کہ نہیں اپنے چٹی داری والے بابیں نوویں خلے جے سولاتے او دا باپ راضی ہے سمجھے او دے تے او دا رب بھی راضی ہے فرمایا باپ دی رضا ہے اندر ہے تیرے رب دی رضا ہے باپ دی نرازگی اندر تیرے رب دی نرازگی ہے دنیا والے ہو جیڑا چاند ہے منو پتہ لگ جائے رب راضی ہے کہ نہیں اپنے باپ نو راضی کر لے جے سولاتے او دا باپ راضی ہے سمجھے او دا رب بھی راضی ہے انہی شان تے کنہ مقام حضور ماں تے باپ تے دس کے گئے 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 ماں تے باپ نو چائز آئی ایوی بچیاں نو نماز پڑھا ایوی بچیاں نو قرآن پڑھا اگر آج ساڑی اولاد ساڑا عدب نہیں کرتی تے کیوں نہیں کرتی کہ ساریاں فضیلتہ دین ہیں دسیاں نے لیکن اسی بچیاں نو دین تو دور رکھے آئے چھے وجہ سپارے بات سے نہیں اٹھے دیں سات وجہ سارے سکول جا رہے ہوں بجا کیے اسی اپنے بچیاں نو آپ قرآن تو دور کے ہیتھائیں ایک قدی میں نے سوچو کہ تُسی اپنے بچیاں نو اللہ در نافرمان بناؤگے تو بچے تو آڈے فرما بردار بن جا میرا چاند ہے میری اولاد میری فرما بردار بنے وہ اپنی اولاد نو اللہ در فرما بردار بنائے آپ بھی نماز پڑھے اولاد نو پڑھائے آپ بھی قرآن پڑھے اولاد نو پڑھائے آپ بھی پریزگاری اختیار کرے اولاد نو بھی متقی بنائے تو اولاد نو رب در فرما بردار بنا رب اولاد نو تیرہ پیروکار بنا دوئے گا رب اولاد نو تیرہ تابدار بنا دوئے گا آخری گل سمات فرما کہ حضور نے کمی ماہ داد عبدہ سیا جیلے زندہ اون اپنے والدین دے خدمت کرن انہوں نے سباب ملے گا جنہ دے والدین چلے گئے ہیں نبی کریمہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ دے والدین دنیا دے چلے جاندے ہیں وہ ہر جنہ والدین ماں باپ دی قبرتے جایا کرو میں کہے مولوی تو کہنا کبریسان جانا شرک ہے کبریسان نہیں جانا چاہیدہ مردے دفن کرن کیوں جانا ہے عید قبریسان یہ نا کہ ہر مردے واصل نمی جگہ بناو اس قبریسان میں چنا جاؤ ہے کہ حضور دس کے جارے نے اولاد ہر جنہ والدین ماں تے باپ دی قبرتے عزیر ہوئے حضور آپ میں جاندے رہے صحابہ میں جاندے تلقین کیتی امت میں جاندے تلقین کیتی ہے فرمایا ماں باپ دی قبرتے عزیر ہوئے کرو قرون عباس سے دعائے خیر اس حال سواب دا احتمام کریا کرو اولاد ماں باپ دے جان تو بات ان آباز سے دعائے خیر دا احتمام کرے گی اللہ لکھ دبے گا اولاد اپنے والدین الچھا سلوک کرن والی ہے زندہ ہوں سے خدمت دنیا تو چلے جاندے دعائے خیر جو تو تسیے نماز پڑھوں گے پنج ویلے دعائے خیر ہوئے تسیے ایتو سواب کرو والدین ماں سے والدین قبر بچھا دعا کرنگے تو آڑے باپ نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک کی سرزبی ایک بڑی جائی مائی لاتھی ٹیک دی ٹیک دی ٹیک دی ٹیک دی ٹیک دی ٹیک دی مدینہ پاک آگئے مدینہ پاک آئی صحابہ اکرام نو کہن دی وے پترو کدھر محمد نہیں جوے کھیا انج نہیں حضور دانا آتے تھے اچھا بولو نا حضور دانا ایسا یہ نام کوئی کام پگڑنے نہیں دیتا پگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد اگر منکر کہن میں نہیں چومنے چاہیے تو جدوی لفظ محمد آکھو گے تو ہونٹ آپس ایک دوسرے نوچوں ملائیں گے اللہ نے اپنے نبی دانا یہ ڈاس ہونا بڑایا ساڑھی ہوش قسمتی نہیں کہ اللہ نے سانو اپنے نبی دانا بار بار چمنا نصیب کار چھڑے آئے مائی آگیا کہنے پتروں کے درے محمد نہیں جب اکھیا صحابہ اکرام میں پریشان کی اصد جدو بلائے آقا کہہ کے بلائے یا رسول اللہ کہہ کے بلائے یا نبی اللہ کہہ کے بلائے اے امہ کونے محمد کہہ کے بلائے تو صحابہ اکرام کہنے امہ آتنو آقا دی بار گویچ لے جائیں امہ نو لے کے آقا دی بار گویچ آگئے نہیں جدو سرکار نے دروازے چون دیا امہ نو اکھی آئی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے نہیں اپنی نلین نہیں پائے امہ مل دور لگا دیتی ہے جا کے ماں نو کلابہ مار لے آئے ماں کانل پیار کر دیئے محمد تھا چم دیئے چھرا چم دیئے وہ سے دین دیئے تے بول کے کہن دیئے تو اے میرا چین تے قرار سونیا تو اے میرا این تے قرار سونیا ملاد شیدہ ملاد ساڑا ایمان بھی یہ تیرا تھا ماں میں تیرے گیت غاما یا رسول اللہ پھر تیرا ملاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ میری آخری گالے اجرہ شید تُسا پڑھنا ہے نا ملاد شیدہ استقبال اس لیے تمن کرنا ہے کہ ساڑا ایمان ہے کہ جتو بھی حضور نو پکارو حضور تشریف لے کیا یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں ایٹا ستھرا کی دات انہوں کدرے نہیں ملے گا سوائے سنیات ان جو باز ہوئے سارے اندر ہیں ان جو باز اٹھا کے اس لیے اتنا پڑھو کہ ساڑے والوی حضور دی آمد ہو جائے کہ جیسے مرحوم آدھے سالے سوابہ سے سی جمع ہوئے ہیں اور نہ جی قبر ویچوی حضور آ جانے یا اللہ جیدہ باز اٹھ جائے کدھی کسی دا محتاج نہ ہوئے تویں سادہ چین تے قرار سونے آر تویں سادہ چین تے قرار سونے آر تویں سادہ چین تے قرار سونے آر تیرے نالے بس دی بہار سونے آر تیرے نالے بس دی بہار سونے آر بس داروں ساڑے دلان دیا جانیاں کہندیاں زہوری دیاں اگھیانوں مانیاں بسے تیرا بسے تیرا سونہ دربار سونے آر تیرے نالے بس دی بہار سونے آر صحابہ اکرام جو ساہ میں لے گا ہے تو حضور نے امہ مال دور لگا دیتی ہے کہا کہ حضور نے امہ مال حسینہ نہ لگایا کہ ماں حضور نے پیار کر دیا حضور تو مطحہ چوم دیئے تو سرکار نے امہ مال نال لیا تو ٹور دیا ٹور دیا ٹور دیا اپنی مسلس سے لے گا ہوئے جیدی چادر ہے نا حضور اپنے کندہ پاک تے رکھ دینے وہ چادر حضور نے مادے تھلے بچھائی آیا ہے آپ حضور عدف دلال مادے سامنے بیٹھے اللہ سوندے جا رہے ہیں مادے اللہ سوندے جا رہے ہیں حضور فرما برداری دا اس کے جارہے ہیں خون جبوں ماں جان لگی سارے زمانوں نے بات سے روٹی ہے ماں جننے پیسے مانگ دئیے انہوں نے پیسے ہی دے 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 جب تو مات چلی گئی تو صحابہ اکرام بڑی حیرت حضور نے پوچھ دینے بول کے کہنے نے کمری والی آر ماز آگ دے کاجل والی آر توہ دے سرمے والی آر یوہ دے لبا والی آر مکہ والی آر مدینہ والی آر سونے آ آقا ای اممہ کونے جدے واسطے نبیہ دا امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے آقا ای اممہ کونے جدے تھلے تو صاحب اپنی مدسر والی چادر ویچھائیے او چادرے جدے ویچ جبریل وہی لے کے امداری آئے آقا ای اممہ کونے جدیاں گلنا تو سی انہیں احترام نل سن رہے ہو میرے کملی والے نے فرمایا غلاموں اے میں نودھ دھ پیلان والی میری ماں حلیمائیں اے میں نودھ دھ پیلان والی میری ماں حلیمائیں دنیا والے ہو جسے آقا دی نظر اندر حلیمہ دا اے مقامیں اے سی آقا دی نظر اندر آمینہ دا کنہ مقام ہو گیا ہے ان جدوں سرکار گین اپنی مادی قبر تے جدوں مادی قبر تے گئے چاند تو پہلے حضور نے اللہ تعالیٰ کلو اجازت منگی میں یا اللہ اپنی مادی قبر تے جانا چانا چلا جاما اکتاب اس واسے میں پھڑیئے تاکہ تو انہوں پتہ ہو میں جڑی گل بیان کیتی جا رہی ہے کتاب بھی چکیتی جا رہی ہے اون جو گلہ کرنا ہو رہے ہار بندے دیے گلہ میں چکی نہ آیا کر رہے شکر ادا کر اگر ہو بھی حمد اللہ ملا حق سے عقید آہل سنت کا زمین ہے آہل سنت کی زمان آہل سنت کا کسی بھی اور کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بر دیا اتنا خزان آہل سنت کا انبلا نے نبی بھی سنیاں اتا فرمائے نے داتا صاحب جیسے شیر بھی سنیاں دے کھولنے سلطان باہو جیسے شیر بھی سنیاں دے کھولنے پھر میرے علی شاہ صاحب جیسے شیر بھی سنیاں دے کھولنے پھر جماعت علی شاہ صاحب جیسے شیر بھی سنیاں دے اندرنے امام علی اللہ حق صحید رحمت اللہ علیہ جیسے شیر بھی سنیاں دے اندرنے حضرات سلطان باہو خاجہ مین الدین جشتی اج میری رحمت اللہ علیہ جیسے شیر بھی سنیاں دے اندرنے اور ایسا شیر کہ جڑا آپ تو نہیں چال سکتا جدوی لہور دی مسجد اندر بیٹھ کے کفار نو للکار دائے خطاب کر دائے تو کفار بھی ہو دیا گلہ سنن کے کم جاندے نے اسلاح کول کوئی نہیں پیرا تو چل نہیں سکتا لیکن دنیا نو ہلا جاندے ایسا شیر خادم حسین رضوی بھی سنیا دے کول شیر تو دلیری اللہ نے سنیا نو تا فرمائی ایمی رات نو آتھر لے پننے اندرے دے صبح ہوتے بان لیندے رات نو تو آڑی سنو چلوار گٹے ہیں تا کون دیوے صبح نو چھوٹی کروا لیندے ایک اڑا کی دے سنیا دے سچی ہوندہ انہی بڑا ایک انہ دے دل ویچ اللہ دے ہر نیک بندے دے عدب 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 داتا صاحب یہ نہیں کر سکتے دے داتا صاحب کیوں جاندے ہوندہ جانا نہیں جائے داتا صاحب اللہ نو راضی کیتے ہیں رب قیمت تاکہ داتا صاحب نو راضی کرے گا قرآن نا فیصلہ فض کرو انہی اذکر کن بندے ہو جدو زندہ ہوندے ہو اللہ نو کسرتنال یاد کریا کرو جدو تسیز زندہ ہوگی اللہ نو یاد رکھو گے تے مرنگ تو بعد بھی اللہ تو انہوں پھولے گا نہیں لوگاں یہ ریوٹی لگا دے گا جنہوں اپنے باپ دی قبر نہیں یاد داتے دی قبر نہیں یاد ماں دی قبر نہیں یاد پرادی قبر نہیں یاد انہوں ہی پوچھو داتا صاحب نے قبر کے تھوے توڑ لے آکے جائے گا وجہ کی یہ داتا صاحب اللہ نو راضی کی لگاں لوگ کسٹاک بنایا ہے اور رب نے داتا بنایا ہے مصطفیٰ نے داتا بنایا ہے گل لمبی ہو جائے گی میں جانے گل کرنا چاہنا اس گل بالا ہوں ایک کتاب ہے جنہوں سارے مسلک مندے ہیں سارے مندے ہیں کیونکہ سارے مندے ہیں جنہیں بھی اعتراضات ہوں دینے ہیں اونا دا موضوع تابق جواب دینا ہوں جڑی گالے تھے میں کرنا جدو تک زندہ ہوں دا میں ذمہ دارا کیمرہ بھی لگ گیا تھے اے بھی انٹرنیٹ ویڈیو اپلوٹ ہو جانی ہے جڑے اعتراض کر دینے ہیں انہوں پتہ تھے لگے نا کہ سننی یہ دے بولے پالے نہیں کہ جڑے حضور تو چل دیا آرہے نے اگر یہ مسلک بعد وچ بڑے ہوں دا نا پیسے لے کے پیسے دے کے کار ملے سننی نہ ہوں دے جگہ جگہ مسجدہ سننیاں دیاں نہ ہوں دیاں جگہ جگہ کار سننیاں دیاں نہ ہوں دے باتا چلے نا جتدہ دے سوا سے زیادہ ہی اے حضور تو چل دے آرہے ہیں کہ نہ پیسے لے کے بڑھنے کہ نہ پیسے دے کے بڑھنے کہ میں مصطفیٰہ دی حدیث پیان کرنا لگا ہوں انہوں توجہ نہ سمات فرماؤ عدیث پیان کیتی جا رہی ہے کسی نے روک کرنے اجازت نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مادی قبرت جاما حضور نے فرمایا محبوب چلا جا کی فرمایا چلا جا حضور مادی قبرت چلے گئے آخری گالے دو چار منٹے اندر سمات فرما فرمایا یا اللہ دعا کرا فرمایا محبوب دعا نہیں کرنے کی فرمایا دعا نہیں کرنے اچھا اگر نبی پاک دے والدین مومن ہوں دے اللہ دعا تو کیوں منع کہتا ہے کیا مومن نہ ہوں دے اللہ قبرت جاندہ کیوں حکم دیتا ہے اجازت کیوں دیتی ہے قرآن میں چلانے فرمایا فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سونیا جڑا اللہ دا منکی رے اللہ دے رسول دا منکی رے اونا دیاں قبرناتے نہیں جانا میں کہا جب ماں ایمان والی نہ ہوں دیتے حضور نو جاندہ اجازت مل دی کدھی بھی اجازت نہ مل دی میں کہا سن ماں ایمان والی ہے اللہ نے جاندہ اجازت اتا فرمائی ہے قرآن دا فیصل ہے فرمایا کہ اللہ رسول دے جڑا انکار کرنے والا ہے او دے قبرتے نہیں جاندہ مان جاندہ اجازت ملی ہے اجازت کیوں ملی ہے کہ ماں ایمان والی ہے دعا کرنے اجازت کیوں نہیں دیتی اللہ تعالیٰ فرمائے سونیا اگر تو ہاتھ چکے دعا کرتی دعا کرتی جاندہ گناہگار واسطے اللہ ہم مغفر لی امی اگر تو ایک کلمات کہہ دیتے کہ یا اللہ میری ماں دی بخشش فرما دے یا اللہ میری ماں نو بخش دے اگر تو مغفر دی دعا کرتی انہا لوگ آخر ہیں پتہ نہیں نبی دی ماں کیڑے کیڑے گناہ کر دی رہی ہے سونیا اسا تینمی پاک کیتا ہے تیری ماں نوی پاک ہی کیتا ہے سواہ سے اجازت نے دیتی کہ سونیا اسا تیری ماں نوی پاک کیتا ہے اسا تینمی پاک ہی پیدا فرمائے جب پاک ہوندے نہیں ان آواز سے بخشش دے دعا دی لوڑ کو ہی نہیں ہوندی اللہ تعالیٰ فرمائے بابا جدی احلیہ محترمہ دی بے ہساب بخشش و مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ جنت الفرد اعلیٰ مقام اطاف فرمائے آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین